اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و دارک و سلیم الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على ملا نبی بعدا لا نبی بعده ولا نبوة بعدا ولا رسول بعده ولا رسالة بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قووا انفسكم واہلیكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاز شداد غلاز شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون سدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الحبیب الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین محترم بزرگو اور بھائیو اور سننے والی میری مائے اور بہنیں ایک ایمان والے کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک چیز ہے فرشتوں پر ایمان لانا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والجوم العاخری والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت جن سات چیزوں کا ایمان مفصل میں ذکر ہے اس میں سے دوسرے نمبر پر ہے فرشتوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور عجیب طریقے کی مخلوق ہے مخلوق تو ہے یہ اللہ کی کاریگری ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے اس کائنات کے اندر طرح طرح کی مخلوق پیدا فرمائی انسان بھی ایک مخلوق ہے اسی طریقے سے فرشتے بھی ایک الگ قسم کی عجیب مخلوق ہے اس مخلوق کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے جیسے انسان مٹی سے بنا فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا پھر ان میں ایک عجیب چیز یہ ہے کہ ان میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہوتا یعنی الگ الگ ذات نہیں ہوتی جیسے انسانوں کے اندر ہے اور وہ بھی اس لیے ہے انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی مردوں کے ذریعے مردوں کو عورتوں کے ذریعے اور عورت کو مرد کے ذریعے تسکین پہنچانا چاہتے ہیں لیکن فرشتوں میں یہ بات نہیں ہے وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک بات اور بھی ان میں یہ ہے کہ ان کی عمر کافی طویل ہوتی ہے لمبی عمر ہوتی ہے فرشتے نظر نہیں آتے دکھتے نہیں ہیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن اللہ کی یہ مخلوق ہے موجود ہے اللہ کے غلام ہے اللہ کی آرڈر کو ماننے والے ہیں اوامیر کو بجا لاتے ہیں بڑی طاقتور یہ مخلوق ہے فرشتے بڑی طاقت والے ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے حکم کو پورا پورا بجا لاتے ہیں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے سورہ تحریم اٹھائیس ماں پارا یہ اسی لئے پڑی ہے کہ آج ہمارے مسلح پر یہ پارا پڑھا جانے والا ہے اور یہ آیت چونکہ آج تلاوت میں آئی میں نے اسی کو زیادہ مناسب سمجھا کہ فرشتوں ہی کے متعلق کچھ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں اس لئے کہ ماہ مبارک چل رہا ہے اور ماہ مبارک کا آخری عشرہ خاص طور پر جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے تاکراتوں میں تو اس شب قدر میں اس رات کی اندر جو ایک کام قرآن کریم نے بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اس رات میں قرآن کریم نے فرمایا کہ فرشتے شب قدر میں اترتے ہیں تنزل الملائکتو والروح فیہا بی اذن ربیہم من کل امر سلامن ہی حتی مطلع الفجر لیلت القدر وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا وہ تو نازل ہو چکا لیکن جب جب لیلت القدر آئے گی اس رات میں اللہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں ہر رات میں ہر سال اور وہ فرشتے فجر تک رہتے ہیں مسافحہ کرتے ہیں عبادت کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں اسی لئے ان فرشتوں کی صفات اور ان فرشتوں کے کام اور ان کی ذمہ داریاں اسی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی تمنہ ہوئی اور یہ آیت بھی گزری آج ہمارے مسلے پر ترابی میں گزرنے والی ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے فرشتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جن کاموں کا اللہ انہیں حکم دیتے ہیں وہ کام صحیح طریقے سے بجا لاتے ہیں پورا کرتے ہیں ویفعلون ما یؤمرون کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں ساری دنیا کے کاموں کی حرکت جو ہے دنیا میں جو حرکت ہمیں نظر آتی ہے یہ ساری حرکت انہی فرشتوں کی پیدا انہی سے پیدا ہوتی ہے یہی اس کے محرک ہوتے ہیں قرآن کریم نے فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا کہ وہ فرشتے کاموں کو ترتیب دیتے ہیں دنیا کے کاموں کو سسٹم سے چلاتے ہیں بادلوں کو چلاتے ہیں ہواوں کو چلاتے ہیں بارش کے پانی اور اس کے قطروں کو برساتے ہیں اور دنیا بھر کے سارے کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ترتیب دیتے ہیں یہ اللہ کے غلام ہیں اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کیا لشکر ہے اور اللہ کی فوج ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا ایک جگہ فرمایا کہ کاموں کو ترتیب دیتے ہیں دوسری جگہ فرمایا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرَا کہ کاموں کو تقسیم کرتے ہیں فرشتے اپنے باد والوں کو یا اپنے سے نیچے والوں کو کاموں کو تقسیم کرتے ہیں کہ سب کو الگ الگ ذمہ داریاں دیتے ہیں پوری کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے یہی ترتیب دیتے ہیں ایک طبقہ فرشتوں کا پہاڑوں پر مقرر ہے وہ پہاڑوں پر ہی رہتا ہے اور وہاں کے نظام کو ترتیب دیتا ہے بعض فرشتے بادلوں کو چلاتے ہیں بعض فرشتے ہواوں پر مقرر ہیں بارش پر مقرر ہیں بعض فرشتے سورج اور چاند پر مقرر ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ کہ رحم مادر میں جو نطفہ یعنی پانی کا قطرہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی اشرف المخلوقات احسن تقویم جیسی صورت بہترین انسان کی بناتے ہیں اس نطفے پر رحم مادر میں بھی اللہ تعالی ایک فرشتے کو حفاظت کے لئے منتخب کرتے ہیں کہ وہ اس نطفے کی ماں کی پیٹ کے اندر حفاظت کرتا ہے اللہ اکبر یہ اللہ ہی کی قدرت ہے یہ اسی کی طاقت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس نطفے کی حفاظت کرتا ہے اتنا ہی نہیں جب انسان پیدا ہو جاتا ہے اور پیدا ہونے سے لے کر موت تک بندے کی حفاظت کے لئے اللہ فرشتے منتخب فرماتے ہیں اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں بندے کے عامال کی بھی حفاظت کرتے ہیں نام عامال کو درج کرتے ہیں عامال کو نام عامال میں درج کرتے ہیں عامال کی بھی حفاظت کرتے ہیں پھر عامال کو شمار کرنے پر فرشتے مقرر ہیں لکھنے پر فرشتے مقرر ہیں اسی طریقے سے انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کی روح نکالنے پر بھی یہ فرشتے مقرر ہیں فرشتے ہی روح نکالنے آتے ہیں نیک لوگوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ الگ قسم کے خوشبودار حسین اور جمیل چہرے والے وہ بشارت سنانے والے ایسی شکل میں آتے ہیں اور جو نافرمان ہیں گنے گار ہیں توبہ بغیر مر رہا ہے تو ایسوں کو فرشتے ایسے ہی آتے ہیں جیسے روح ایسے فرشتے ہمارے یہاں مثل مشہور ہے جیسے روح ایسے فرشتے اگر نافرمان ہیں انسان گنے گار ہے تو بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں بڑی ڈراؤنی شکل میں علماء نے لکھا ہے مفسرین حضرات نے کہ اگر گنے گاروں کے لیے دوسرا کوئی عذاب یا سزا نہ بھی ہوتی تو یہی سزا کافی تھی کہ ان کی روح نکالنے والے جو فرشتے ایسی ڈراؤنی شکل لے کر آتے ہیں کہ اس کا ڈر اس کا خوف اور اس کی گھبراہت مرنے والے کے دل میں ایسی تاری ہوتی ہے فرمایا کہ دوسری کوئی سزا نہ بھی ہوتی تو بھی یہ سزا کافی تھی قرآن کریم نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَن فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا قسم کھا ہے اللہ نے قسم ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا ان فرشتوں کی قسم کہ جو انسان کے جسم کے اندر ڈوب کر غرق یعنی گوتا لگا کر اس کے بدن کی ایک ایک جڑ سے اور ایک ایک جوڑ سے اس کی روح کو کھیچتے ہیں اور نکالتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا بڑی تکلیفوں سے بڑی سختی سے نکالتے ہیں اور اس کی مثال بیان کی گئی ہے کہ نافرمان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی ریشم کا کپڑا ہو ململ کا ریشم کا کپڑا ہو اور وہ کانٹے دار خاردار کسی درخت کے اندر یا جھاڑ کے اندر پھس جائے اور جب اس کو نکالا جائے تو ظاہر بات ہے کانٹے اس کے ہر ہر گوشے میں پیوست ہو چکے ہوتے ہیں جب اس کو کھیچا جائے گا تو اس کپڑے کا تار تار الگ ہو جائے گا اس کپڑے کا دورہ دورہ ریشہ ریشہ الگ ہو جائے گا فرمایا بلکل اسی طریقے سے نافرمان اور گنہگار کی روح فرشتے اسی طرح کھیچتے قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر بدن کے اندر سے روح کھیچنے والے ڈراؤنی شکل والے عذاب کے فرشتے لیکن انداز بیان پر قربان جائیے انداز کلام اور قرآن پر قربان جائیے جب ایسے ڈراؤنی شکل والے فرشتوں کا ذکر آیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فوراً ایمان والوں کی رعایت کی اور فوراً فرما دیا وَنَّا شِطَاتِ نَشْتَا کہ ایمان والے گھبرائے نہیں ایمان والے احساس کم تری میں مبتلا نہ ہو ایمان والوں کے ساتھ یہ برطاؤ نہیں ہوتا فرمایا ان کے ساتھ نرمی کا برطاؤ ہوتا ہے وَنَّا شِطَاتِ نَشْتَا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑی نرمی سے روح نکالتے ہیں انسان کے جسم سے ایسی روح نکالی جاتی ہے جیسے آنٹے میں سے بال نکال لیا جائے یا مشکیزے کے مو سے پانی کا قطرہ وہ آسانی سے ٹپ لے کر گر جاتا ہے اور ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا پتہ نہیں چلتا فرمایا ایسے ہی نیک لوگوں کی روح کو وہ لوگ نکالتے ہیں وَنَّا شِطَاتِ نَشْتَا وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور قسم ہے قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو نیک لوگوں کی اور گنے گار ہر ایک کی روح کو لے کر تیزی کے ساتھ چلتے ہیں وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا فَسَّابِحَاتِ سَبْحَا فِرْ اُن روحوں کو لے کر قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو روحوں کو لے کر جلدی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں سبقت کرتے ہیں اور جلدی اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچاتے ہیں کہ ان فرشتوں کے ہاتھ سے کوئی روح کو جھپٹ نہیں سکتا کوئی ان کے ہاتھوں سے روح کو چھین نہیں سکتا وہ ایسی طاقت والے فرشتے ہیں وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا فَسَّابِقَاتِ سَبْحَا فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا قبر میں سوال اور جواب جب روح انسان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے روح لوٹائی جاتی ہے قبر میں تو پھر منکر و نکیر یہ الگ فرشتے ہیں جو قبر میں سوال اور جواب کے لیے آتے ہیں بعض فرشتے وہ ہے کہ جہنم کی آگ بھڑکانے کے کام پر اللہ نے ان کو مقرر فرمایا ہے جہنم کے عذاب پر مسلط ہے جہنمیوں پر عذاب دینے پر مسلط ہے بعض وہ ہے جو جنتیوں کے لیے خدمت گزار ہوں گے جنتیوں کی خدمت کے لیے مقرر ہے جنت کے گیٹ پر استقبال کریں گے جنت کے گیٹ پر سلام کریں گے سلام علیکم تبتم فدخلوہا خالدین سلام علیکم تبتم فدخلوہا خالدین جنت کی نعمتوں پر مقرر ہے جنتیوں کی خدمت کرنے پر مقرر ہے قرآن کریم نے فرمایا وَسَّا فَاتِ سَفَّا قسم ہے ان فرشتوں کی جو سب بان کر کھڑے رہنے والے ہیں فَزَّاجِرَاتِ زَجْرَا قسم ہے ان فرشتوں کی جو نافرمانوں کو ڈانٹنے والے ہیں فَتَّعْلِيَاتِ ذِكْرَا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کی آیتوں کو کلام کی آیتوں کو تلاوت کرنے والے ہیں سب کام پر مقرر ہے ہر ایک فرشتے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے اعتبار سے ذمہ داریاں مقرر فرمائی ایک گروپ فرشتوں کا وہ ہے جو اوپر کے عالم اور اس کے انتظامی عمر پر مقرر ہے اور دوسرا گروپ فرشتوں کا وہ ہے جو نیچے کے عالم پر مقرر ہے دنیا کے نظام پر مقرر ہے جو دنیا میں ہیں وہ فرشتے انسان کے معاون ہیں ہمارے معاون ہیں ہمارے محافظ ہیں بعض فرشتے معلم بھی ہیں انسان کو تعلیم کر دیتے ہیں بعض فرشتے ناسے ہیں نصیحت بھی فرماتے ہیں ایک فرشتوں کی جماعت دعا گو ہے وہ نیکوکاروں کے لیے عبادت گزاروں کے لیے روزہ داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت مانگتے ہیں بعض فرشتے بڑی بڑی راتوں میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ مسافحہ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں عید گاہ سے عید کے دن جو نمازی عید سے لوٹتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ مسافحہ کرتے ہیں اور بشارت سناتے ہیں جب تک بندہ خیر کے کاموں میں ہوتا ہے تو فرشتے رحمت بھیجتے ہیں کچھ فرشتے خواب میں اور موت کے وقت بشارت سناتے ہیں باز اچھے خواب دکھانے اور بشارت سنانے پر مقرر ہے باز فرشتے باز فرشتے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے پر بچھاتے ہیں ان کے سروں پر سائے کرتے ہیں سلام کرتے ہیں آخرت کی طرف ایمان والوں کو رغبت دلاتے ہیں اور اگر کوئی عمل عمل کرنے والا بھول جائے تو فرشتے معاون ہیں اس لئے وہ یاد بھی دلاتے ہیں نمازی کو نماز کے وقت کا فرشتے یاد دلاتے ہیں نین سے بیدار کر دیتے ہیں ہاں اگر ایمان والا عمل خیر کرنے والا اگر سست ہو جائے تو فرشتے جوش دلاتے ہیں اگر پست ہمت ہو جائے تو ہمت دلاتے ہیں یہ فرشتے معاون ہیں انسانوں کے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ان فرشتوں کو اپنی قدرت سے بنایا ہے جو خدا ایسے فرشتے بنا سکتا ہے وہ خدا کی ذات کیسی پیاری ہوگی کتنی بڑی طاقت والی ہوگی کتنی بڑے طاقت والے فرشتے بنائے اللہ نے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے قرآن کریم نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمِ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ الْثَمَانِيَا اللہ کے عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش کیسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کی خبر بتلائی گئی ایک فرشتے کا حال بتلایا گیا جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے وہ فرشتے کیسے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ ان کے پیر زمین کی تہ کے اندر ہے ان کے پیر زمین کی جڑ میں ہے اور سر آسمانوں سے اوپر ساتوں آسمانوں سے اوپر اور اپنے سروں پر اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے پیر زمین کی تہ میں ہیں اور سر اوپر ہے اور پھر اس پر اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے فرمایا آقا نے کہ ان حاملین عرش کے فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ ان کے کان کی لو سے لے کر ان کے کندے کے درمیان کا فاصلہ یہ کان اور کندے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے ہمارے اگر دیکھا جائے تو ایک بالشت بھی نہیں ہے فرمایا وہ حاملین عرش جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کے کان سے لے کر کندے تک کا فاصلہ فرمایا کہ کوئی پریندہ تیز تیز پرواز سے پرواز کرے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے سات سو سال لگ جائے اور سات سو سال تک اڑتا رہے تب جا کر ان کے کانوں سے لے کر کندوں کا فاصلہ تیہ ہو سکتا ہے اتنی بڑی جسامت والے اتنی بڑی قد والے اور اتنے طویل اور اتنی بڑی طاقت والے فرشتے اللہ نے حاملین عرش اتنے بڑے بنائے گجشتہ کل باتوں باتوں میں جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک دو بات آپ کو سنائی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت کا اور ان کی قوت کا اندازہ ہم اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ان کو اللہ نے چھے سو پر دیے چھے سو بازو صرف دو بازو اگر کھول دے تو اس میں سارا مشرق اور مغرب شمال اور جنوب پورا اس میں ڈھپ جائے اور رفتار اور پرواز ایسی کہ بارش کا قطرہ زمین سے ایک بالشت اوپر ہو اور جبریل امین ساتو آسمان کے اوپر ہو تو اس سے پہلے کہ قطرہ زمین پر جو ایک بالشت قریب ہے وہ زمین پر آئے اس سے پہلے جبریل امین ساتو آسمان کے اوپر سے زمین پر آ سکتے ہیں یہ ان کی پرواز کا عالم ہے یہ فرشتے کی طاقت ہے جو اللہ نے فرشتوں کو بنایا اتنے بڑے فرشتے اتنے طاقتور فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یعمرون نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہے ڈیوٹی رکھی ہے ان داریوں کو بڑی خوبی کے ساتھ بڑے سلیقے کے ساتھ حسن خوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے فرشتوں کی عادت کیا ہے ان کی غزہ کیا ہے کھاتے کیا ہے پیتے کیا ہے اللہ کی تسبیح پڑنا یہ ان کی خوراک ہے یہ ان کی غزہ ہے آج ہی اٹھائیس میں پارے میں سور جمعہ بھی آنے والی ہے ہمارے مسلے پر اللہ تعالیٰ فرماتے یسبع للہ ما فی سماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام مخلوق جو زمینوں میں ہیں الملک القدوس کے جو بادشاہ ہے جو پاک ہے العزیز الحکیم جو بڑا عزیز الحکیم حکمت والا ہے اور بڑا رحیم ہے اس خدا کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں یہ فرشتوں کی غزہ ہے فرشتوں کی خوراک ہے حدیث پاک نے فرمایا کہ میں جو دیکھتا ہوں اے لوگو تم وہ کہاں دیکھتے ہو اور جو میں سنتا ہوں وہ تم کہاں سنتے ہو یعنی جو مجھے دکھایا جاتا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاتے جو مجھے سنایا جاتا ہے وہ تم نہیں سن سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سن رہا ہوں صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیا سنایا جا رہا ہے آپ کو کیا دکھا جا رہا ہے آقا نے فرمایا میں سن رہا ہوں کہ آسمان چر چراتا ہے یعنی اس کے اندر چون چون کی آواز آ رہی ہے اور وہ آواز مجھے سنائی جا رہی وہ چیز مجھے سنائی جا رہی ہے دکھائی جا رہی ہے اور پھر حضور نے فرمایا کہ آسمان کو حق بھی ہے آسمان کو حق بھی ہے یعنی یہ تو ہنا ہی تھا کہ آسمان سے چر چرہ ہٹ کی آواز آتی کیوں اس لیے کہ اتنے بڑے آسمان وسی اور عریض آسمان میں ایک چار انگل کی برابر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں نہ پڑا ہو اللہ کی عبادت میں مجھگول نہ ہو چار انگل چار انگلی کے برابر کوئی جگہ ایسی باقی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں سجدے میں تسبیح میں مجھگول نہ ہو اور پھر حضور نے فرمایا اگر تم جان لو جو میں جان تا ہوں تو فرمایا کہ ہسو کم اور رونا زیادہ کر دو تمہاری ہسی کم ہو جائے تمہاری لذت ختم ہو جائے تم رونے لگو تم بستر پر لطف اندوز ہونا چھوڑ دو بستیوں سے نکل جاوے اور جنگل میں چلے جاؤ اگر تم وہ سن لو جو میں جانتا ہوں جب حضور پاک نے یہ فرمایا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ جو صوفی صحابی تھے جو صوفی تھے متقی تھے بہت زاہد اور عابد تھے کہنے کاش میں ایک جھاڑ ہوتا ایک درخت ہوتا جو میں کار دیا جاتا کاش میں انسان ہی نہ ہوتا کہ مجھے اللہ کے سامنے پھر حساب کے لئے کھڑا ہونا پڑے ایک درخت تو ہوتا جو کار کر ختم کر دیا جاتا حدیث پاک میں آتا ہے جناب ربی کریم صلی اللہ ہے ان فرشتوں کی بات کر رہے ہیں کہ فرشتوں کے سینے کا گوشت اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسا ہلتا ہے جیسے ہانڈی کے اندر جو ہے کوئی چیز پک رہی ہو اور اس کی آواز ہو اس طریقے سے ان کے سینے اللہ کے خوف سے ہلتے ہیں جب وہ آنسو بہاتے ہیں اللہ کے خوف سے تو فرمایا ان کا آنسو زمین پر نہیں گرتا بلکہ جب گرتا ہے تو وہ کسی فرشتے کے اوپر ہی گرتا ہے کہ ہر جگہ کوئی جگہ اسی باقی نہیں ہے یہاں فرشتہ سجدے میں نہ ہو فرمایا کہ ان کا آنسو فرشتے کے اوپر ہی گرتا ہے اور جب سے آسمان اور زمین بنائے تب سے وہ فرشتے سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے جب سے رکو میں ہیں قیامت تک رکو میں رہیں گے انہوں نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا ہے اور حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن وہ سر اٹھائیں گے تو سر اٹھا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے اے اللہ تو ہماری پاکی بیان کرنے سے بھی زیادہ پاک ہے اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے میرے بھائی اور بزرگو یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان فرشتوں کا ذکر اللہ فرمانے سے پہلے اوپر اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے تمہیں اللہ کی جہنم اللہ کی عذاب سے ڈرنا چاہیے یہ چھے فٹ کا انسان جس کی ہر چیز کمزور ہے ہماری نظر کا حال انسان کے نظر کا حال ہم جانتے ہیں جس موسیٰ کی تلاش میں فرعون ستیر ہزار بچوں کے خون سے ہولی کھیل لہا تھا وہ موسیٰ خود فرعون کے گود میں اور اس کی محل میں پرورش پا رہے ہیں یہ انسان کے نظر کا حال یہ انسان کا سوچنا یہ انسان کا علم ہم 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 ہماری کیا حیثیت ہے اتنے بڑے بڑے فرشتے جن کا بھی ذکر ہوا اللہ کے سامنے خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپتے ہیں روتے ہیں جبریل امین جیسا فرشتہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی کبھی چڑیا جیسا ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے گویا کہ چڑیا ہے فرمایا ہمارا حال کیا ہے ہم گناہ کے بعد ہمیں اتنا رونا نہیں آتا گناہ ہو جانے کے بعد ہمارا دل میں اتنا خوف نہیں آتا جتنا کہ یہ فرشتے پوری زندگی اور لمبی عمر آسمان اور زمین کے بنانے سے لے کر قیامت تک سجدے میں پڑے ہیں اور جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تیری پاکی بیان کرنے کا تیری تصبیح پڑھنے کا حق عدا نہیں کر سکے ہم جیسا اس کا حق عدا کرنا چاہیے تھا ہمارا حال ہم جانتے ہیں ابھی چند مہینوں پہلے وارڈس اپ کے مالک کی طرف سے ایک میسج آیا کہ وارڈس اپ کا جو پرسنل ڈیٹا ہے اس کو لکھ کر دیا جائے گا پرسنل نہیں رکھا جائے گا وارڈس اپ کا ڈیٹا جو ہے لکھ کرنے کی بات جب آئی تو سب کو فکر پیدا ہو گئی سب ادھر ادھر دوسری اپ لکیشن تلاش کرنے لگے سب وارڈس اپ سے بھاگ لگے چھپنے لگے ڈر نے لگے کہ کہ ہمارا پرسنل ڈیٹا لکھ ہو گیا تو افرہ تفریح ہو جائے گی پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا ہاں دنیا کا معمول ڈیٹا اگر وہ ادھر سے ادھر ہو جائے اور لکھ ہو جائے ابھی تو لکھ ہوا نہیں ہے اس سے پہلے ہم فکر کرنے لگے اور ڈرنے لگے لیکن قیامت کے دن سارا نام آمال وہ سب کے سامنے سنایا جائے گا اور نام آمال کو سب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ لکھ ہوگا ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے اور ہمیں اس کے لئے کوئی فکر نہیں آج حکومت کے ڈر سے ڈن بھرنے کے ڈر سے پیسوں کے ڈر سے ہم بچتے ہیں مگر اللہ کے ڈر سے ہم نہیں بچتے ڈن نہ بھرنا پڑے اس لئے مو پر اور چہرے پر ماسک لگاتے ہیں لیکن اسی چہرے پر داری نہیں ہے حضور کی سنت نہیں ہے تو اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا کہ ہمیں قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جناب نبی کریم کو چہرہ دکھانا ہے جیسے رمضان گیا نہیں عید کی رات آئی نہیں کہ یہ جو کچھ داری سجید ہی چہرے پر مسلمانوں میں سے اکثر اس داری کو نکال دیں گے اور اس پر سنت کے اوپر اس طرف فرا دیں گے اور نجانے کیا کیا پلان کر کر لیتے ہیں حکومت کے ڈر سے پولیس کے ڈر سے ماسک پہنتے ہیں اللہ کے ڈر سے داری نہیں رکھتے ہیں ہمیں آج کرونا سے بچنے کے لیے گھر کے اندر ایک کمرے میں کورنٹائن ہونا اور گھر کے اندر بیڑ جانا اور گھر کے اندر چودہ دن تک جو ہے نہ کسی سے مل نہ نہ بات کر نہ نہ مسافہ کر نہ وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن ہمیں رمضان کے آخری عشرے کے اندر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اعتقاف کر نا اور دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہمیں ان بیانوں کو سننا چاہیے فرشتوں کے تذکرے فرشتوں کے واقعات یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں تھی ورنہ لکھنے والوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہے فرشتوں کے حالات پر اور ہمیں اس وقت یہ فکر کرنی چاہیے کہ جو ماہ مبارک میں فرشت اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں رمضان کی راتوں میں آتے ہیں لیلت القدر میں آتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان فرشتوں کے سلام سے ہم محروم رہ جائے ان فرشتوں کے مسافحے سے ہم محروم رہ جائے ان فرشتوں کی بشارتوں سے محروم رہ جائے تتنزل علیہ الملائکت والروح فیہ بی اذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر ان کے سلام سے ہم کئی محروم نہ رہ جائے اس لئے ہمیں فکر کرنی چاہیے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کس گناہ کی وجہ سے انسان کے پاس فرشتے قریب نہیں آتے کس گناہ کی فرشتے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے ہمیں اس کو سننا چاہیے سوچنا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے ہر صبح اور ہر رات ہر انسان کے گھر میں فرشتہ اور شیطان دونوں داخل ہوتے ہیں اور دونوں اس انسان کو دعوت دیتے ہیں فرشتہ خیر کی دعوت دیتا ہے اور شیطان شر کی دعوت دیتا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ دن کا خاتمہ خیر پر کر لیکن شیطان کہتا ہے کہ اس دن کا خاتمہ شر پر کر فرشتہ دونوں دعوت دیتے ہیں جب یہ صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے وضو کر نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ فرشتہ صبح بھی شیطان کو دھکا مار کر باہر کر دیتا ہے اور پورا دن اس کی حفاظت کرتا ہے اس دن اگر انسان مر جائے تو اس کو شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے فجر میں نماز پڑھ لے تو اسلام کا جھنڈہ ہاتھ میں ہوتا ہے ورنہ تو پھر شیطان کا جھنڈہ لے کر چلتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اپنی زبان سے غلط بیانی کرتا ہے جھوٹا جھوٹا کلام کرتا ہے جھوٹی باتیں کرتا ہے جھوٹی تحمتیں لگاتا ہے اور جھوٹا ایک جھوٹ کو فیلاتا ہے لوگوں کی اندر اور جھوٹ بولتا ہے تو فرمائے آقا نے کہ فرشتہ اس کی جھوٹ کی وجہ سے اس سے کو سو مائل دور چلا جاتا ہے اس لیے اسی لیے جھوٹے انسان کے پاس فرشتے آتے نہیں آقا نے فرمایا رشتے ناتے توڑنے والا جو اپنے رشتے داروں سے رشتے توڑتا ہے بھاگتا ہے برا سلوک کرتا ہے ان رشتے داروں سے برا سلوک کرنے کی وجہ سے قطع رحمی کی وجہ سے فرشتے ایسے انسان کے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہو گھر کے اندر تو فرمایا کہ فرشتے اس تصویر والے گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتہ ہو ناپاک جانور ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں ناپاک انسان ہو جنوبی ہو اور بہت دیر تک ناپاک رہے ایک نماز کا وقت گزر جائے اور وہ ناپاک ہی رہے فرمایا ایسے گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے اسی طریقے سے جس گھر میں گھنٹی ہو حدیث پاک میں آتا ہے گھنٹی والے گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں نہ نماز ہو نہ ذکر ہو نہ اللہ کا نام ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اس لئے ہمیں حکم ہیں اپنے گھروں کی فکر کرنی چاہیے اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے فرمایا کچھ نمازیں گھروں میں بھی پڑھنی چاہیے تحیت المزید تحیت المزید اور تراویح کی بیس رکعت کے علاوہ تمام نوافیل اور سنتیں گھر میں پڑھنا بہتر ہے تحیت المزید کو مسجد میں پڑھا جائے گا اور تراویح کی بیس رکعت بھی مسجد میں پڑھی جائے گی ان کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نفل اور سنت اس کا گھر میں پڑھنا بہتر ہے ہمیں گھر میں نمازوں کا بھی احتمام ہونا چاہیے کرنا چاہیے دعاوں کا بھی احتمام کرنا چاہیے ہماری اولادوں کو پتا چلے ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ ہمارا باپ بھی کسی سے مانگتا ہے کسی کے سامنے جھکتا ہے کسی کے سامنے روتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا ہمارے بزرگوں میں حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں ایک صاحب حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ کو اپنا نیا مکان دکھانے کے لئے لے گیا اور نیا مکان کا پورا جائزہ اور معائنہ کرا رہا ہے حضرت یہ سٹنگ روم ہے یہ بیڈ روم ہے یہ ڈائننگ روم ہے یہ فلانا روم ہے یہ اسٹڈی روم ہے لوگ دکھاتے ہیں اور اب تو آج کل لوگ ٹویلیٹ بھی دکھاتے کہ یہ حضرت ہمارے گھر کا ٹویلیٹ ہے حالانکہ وہ کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے ولی ہے مستجاب الدعا سارا مکان دیکھ لیا دیکھنے کے بعد فورا ہاتھ پکڑ لیا اس کا اور کہا اس سے پوچھا اللہ والے ایم ایس ہوتے ہیں ماشتر آف سرجن ہوتے ہیں وہ اسی وقت چیر پھاڑ کر علاج کرتے ہیں جہاں بیماری دیکھی وہاں نستر مار دیتے ہیں بڑی حکمت کے ساتھ حضرت نے فوراں کہا بھئی آپ نے اپنے گھر میں سارے روم بنائے سٹنگ روم بنایا ڈائننگ روم بنایا بیڈ روم بنایا سٹڈی روم بنایا سب روم بنائے لائبریری بنائی تم نے اپنے گھر میں نماز روم عبادت روم نہیں بنایا دیکھو اللہ والوں کے نظر کہاں ہوتی اپنے گھر میں عبادت روم نہیں بنایا نماز روم نہیں بنایا جس گھر میں ایک کونے کے اندر اس روم کے اندر اللہ کا ذکر ہو نوافل ہو سنتیں ہو قرآن کے تلاوت ہو ذکر ہو گھر میں بیٹھ کر دعاوں کا احتمام ہو رمضان کا مہینہ آئے آخری عشرے میں عورتیں گھر کی مستورات اس جگہ پر اعتقاف کرے عورتوں میں اعتقاف کرنے کا رواج بہت کم ہوتا جا رہا ہے حالانکہ سنت موکدہ ہے عورتیں بھی اعتقاف کرے ابھی ساؤت افریقہ کے ایک مسجد کا ویڈیو دیکھا کہ کئی لوگ اعتقاف میں بیٹھے ہیں کئی لوگ اعتقاف میں سارا سوسیل ڈسٹنس اور سارے ساری پابندیاں اور ساری گائی لائن کے مطابق اور اسی کے حساب سے چل رہے ہیں ماشاءاللہ تو اعتقاف چھوڑے نہیں اپنے گھر کے ماحول بنائیں اپنے اولاد کی فکر کریں قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو بچاؤ تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جس کا ایدھن انسان ہوں گے جس کا ایدھن انسانوں پتھر ہوں گے اللہ اس آگ کو انسانوں کے ذریعے سے جلائیں گے اور اس جہنم کی آگ پر فرشتے مقرر ہوں گے وہ فرشتے سخت پکڑ والے اور مضبوط دل والے ہوں گے اور سخت پکڑ والے ہوں گے کہ وہ فرشتے ایسے ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور اللہ جن کاموں کا حکم دیتے ہیں ان کاموں کو بخبی بجا لاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اس وقت ضروری اعلان اور دعا یہ کرنی ہے کہ ہمارے گجرات کے مشہور علیم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوہ والے گجشتہ کل ان کے والیدہ بیمار تھی اور اس کے لئے دعا کا اعلان کیا گیا تھا آج ان کی والیدہ زمین کے اندر دفن ہو چکی ہے ان کی والیدہ پنچیانسی سال کے عمر تھی اور علیمہ تھی نیک خاتون تھی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوہ والے جس کی گود میں پلنے والا بچہ وہ آج پوری امت کو اللہ کا دین پہنچا رہا ہے تو ان کی ماں کیسی ہوگی اور وہ بھی رمضان کی تاقراتوں میں سے تیئیسویں شب کو انتقال ہوا اور تدفین ہوئی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مکمل مغفرت فرمائیں درجات کو بلند فرمائیں اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوہ والا اور ان کے بھائی عبد العزیز بھائی اور ان کے تمام فیمیلی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اطاف فرمائیں ہمارے بڑودا ہاتھی خانہ سے ہمارے سابر بھائی ہے ہمارے ہاتھی خانہ مزید کے ذمہ داروں میں سے ہے ان کا فون آیا گجشتہ کل ان کی بھابی کا انتقال ہو گیا تو ان کے لئے بھی دعا فرمائیں سابر بھائی ہاتھی خانہ والے ان کی بھابی کی بھی اللہ مغفرت فرمائیں درجات بلند فرمائیں مبارک موت اللہ نے اطاف فرمائی ہے اللہ اپنی رحمت میں ان کو ڈھاپ لے اسی طریقے سے احمد آباد میں ہمارے جمعیت علماء گجرات کے سیکرٹری جناب پروفیسر نسار احمد انساری صاحب ان کی اہلیہ کا دو روز پہلے انتقال ہوا ان کے لئے بھی خاص دعا فرمائیں اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائیں درجات بلند فرمائیں پسمان دگاں کو صبر جمیلتہ فرمائیں گجشتہ کل ہمارے بڑودا فتہ گنج کے علاقے سے ہمارے جمیل بھائی آگوان جن کی بچی ہمارے ہاں پڑتی ہے جمیل بھائی آگوان فتہ گنج انہوں نے اپنے بھائی کے لئے درخواست پیش کی ہے ابراہیم بھائی آگوان جو اس وقت بیمار ہے اکسیجن بہت ڈاؤن ہے خاص دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفاعتہ فرمائیں اکسیجن کے لیول کو اللہ بحال فرما دے اور اللہ تعالیٰ عافیت سے گھر لے آئے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکنن من الخاسرین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا دلقوة المتین و یا رحم المساکین و یا رحم الراحمین الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کا فہم اتفرما قرآن کریم کی معرفت نصیب فرما اے اللہ اپنے کلام سے محبت نصیب فرما رمضان کی چند ایام اور چند راتیں باقی رہ گئے ہیں مولا اے اللہ پتہ نہیں یہ دوبارہ ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں اے اللہ دوبارہ ہمیں رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا اے اللہ ہمارے اس رمضان کو ہمارے دین دنیا کی ترقی کا ذریعہ فرما ہمارے دل کی حالت کے بدلنے کا ہماری زندگیوں کے پلٹنے کا تیری محبت کے قائم ہونے کا تیرے دین پر اے اللہ قربانی دینے کا اے اللہ اس ماہ مبارک کو اے اللہ بہترین ذریعہ فرما تیری مخلوق کی خدمت کرنے کا اے اللہ ہمیں ذریعہ فرما یا الہ العالمین ہمیں ہدایت یافتہ بنا ہدایت کا فیلانے والا بنا اے اللہ ہدایت کے لئے ہمیں ذریعہ کے طور پر قبول فرما اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اے اللہ تیرے بندوں تک تیرے دین پہنچانے کے لئے دیر اور دور تک کے لئے قبول فرما ہمارے والدین کی عمر میں برکت اتا فرما ان کے سائے عاطفت کو تا دے ہم پر آفیت کے ساتھ قائم دائم فرما اے اللہ ان کے بڑھابے پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے مولا رب رحمہما کما رب بیانی صغیرہ رب رحمہما کما رب بیانی صغیرہ یا الہ العالمین اس اوڈیو کے ذریعے چینل کے ذریعے جو جو لوگ اس وقت جہاں جہاں سن رہے ہیں مولا تو سب کو جانتا ہے سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے مولا ان میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت اتا فرما دے اے اللہ اے اللہ ان کے ماں باپ کی دعاوں کو ان کے حق میں اے اللہ ایک ایک حرف کو قبول فرما لے اور ان میں سے جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تیری رحمت میں آگئے مولا اے اللہ اے اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرما دے اے اللہ ان کی روح کو اے اللہ اعلی اللین میں جگہ نصیب فرما الہا حلال امین اپنی رحمت میں ان کو ٹھاپ لے مولا اے اللہ ہماری نماز روزوں کو قبول فرما ہماری تلاوت کو صدقہ خیرات کو قبول فرما ہماری قولی عبادتیں بدنی عبادتیں اور مالی عبادتوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری عبادتوں کو شب قدر کی عبادت کے درجے اتا فرما الہا حلال امین تیرے فرشتے تیری اے اللہ عجیب اور غریب مخلوق ان فرشتوں کے اے اللہ سلام اور بشارتوں کے ہمیں مستحق بنا یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفاہ آتا فرما جن جن کے ابھی نام لی ہے مولا اے اللہ تو سب کو جانتا ہے اے اللہ سب کو جتنے ہسپیٹلوں میں ہیں ہمارے شکیل چاچا لاکڑا والا انکلشور میں ہسپیٹل میں ہیں اے اللہ انہیں مکمل شفاہ آتا فرما ان کے گھر میں سب بیمار ہیں اے اللہ سب کو مکمل شفاہ آتا فرما اے اللہ جو ہمیں بول رہے ہیں یا نہیں بول سکے اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما سب کے بیماروں کو شفاہ آتا فرما اس وبا کو امت سے اٹھا لے مولا اللہی ارفعنا الوباء والحواء اللہی ارفعنا عن الوباء والحواء اے اللہ ہم سے یہ وبا کو اٹھا لے مولا اپنی ناراضگی کو اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لے مولا اے اللہ اپنی رحمت خاص نازل فرما دے مولا اے اللہ احلال امین ایک لمبے زمانے سے اے اللہ انسانیت پریشان ہے مولا اے اللہ بے شک یہ ہمارے کرتوتوں کا اثر ہے اور نتیجہ ہے مولا اے اللہ ہم میں کوئی جنید بغدادی جیسا نہیں ہے ہم میں کوئی پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا نہیں ہے ہم میں کوئی حضرت موعین الدین اجمیری سنجری چشتی رحمت اللہ علیہ جیسا نہیں ہے مولا ہم گنے گار ہے تیرے پاک نبی کی امت ہے اے اللہ اس امت پر رحمت کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما آخری عشرہ اتق من النار کا چل رہا ہے اے اللہ دنیا کے عذاب سے بھی بچا آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین وحشرنا یوم القیامة مع المتقین ومع الابرار الہ العالمین ہم نے جو معانگا وہ بھی عطا فرما معانگنے سے رہے گیا وہ بھی عطا فرما ہماری دعاوں کو محضر فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق تو فرما قبول فرما جزا اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلو سبحان ربک رب العزت یا ما یاسفون و سلامنا المرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمتك و رحمتك